سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو فرعان نے ایک بات خواب میں دیکھا اس کا تخت آندھا ہو کر گر گیا فرعان نے جیوتشیوں سے اس کی تعبیر پوچھی تو انہوں نے بتایا ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو تیری حکومت کے جوائل کا سبب ہوگا فرعان کو اس بات کی بڑی فکر ہوئی اور اس نے بچوں کو مروانہ شروع کر دیا جو بچہ کسی کے یہاں پیدا ہوتا وہ اسے مروا دیتا حضرت موسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے دل میں یہ بات ڈالی اسے دودھ پلاؤ اور جب کوئی خطرہ دیکھو تو اسے دریا میں ڈال دو چنانچہ چند روج حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے حضرت کو دودھ پلایا اس عرشے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نہ روتے تھے نہ ان کی گود میں حرکت کرتے تھے نہ آپ کی بہن کے سیوا کسی کو آپ کی پیداعش کا علم تھا پھر جب تین ماہ کا عرصہ گجر گیا تو موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو کچھ خطرہ محسوس ہوا تو خدا نے یہ بات دل میں ڈال دی اب تو موسیٰ علیہ السلام کو ایک صندوق میں بند کر کے دریا میں ڈال دے اور کوئی فکر نہ کر ہم اسے پھر سے تمہاری گود میں لے آئیں گے چنانچہ ان کی ماں نے ایک صندوق تیار کیا اور اس میں روئی بچھائی اور موسیٰ علیہ السلام کو اس میں رکھ کر صندوق بند کر دیا یہ صندوق دریائیں نیل میں ڈال دیا اس دریائے سے ایک بڑی نہر نکل کر فرعون کے محل میں گجرتی تھی فرعون اپنی بیوی آسیا کے ساتھ نہر کے کنارے بیٹھا تھا جب ایک صندوق نہر میں آتے دیکھا تو اس نے کنیجو اور گلاموں کو صندوق نکالنے کا حکم دیا وہ صندوق نکال کر سامنے لائیا گیا کھولا تو اس میں ایک نوراری شکل فرجند جس کی پیشانی سے وجاہت و اقبال کے آسار نمودار تھے نظر آیا دیکھتے ہی فرعون کے دل میں ایسی محبت پیدا ہوئی وہ آپ پر فیدہ ہو گیا لیکن قوم کے لوگوں نے اسے ورگ لائیا اور کہا ممکن ہے یہی وہ بچہ ہے جس نے آپ کی حکومت کو برباد کرنا ہے کیا معلوم یہ کس سرجمین سے بہتا ہوا آ گیا چنانچہ فرعون آپ کے قتل پر آمادہ ہوا تو فرعون کی بیوی آسیا جو بڑی نیک خاتون تھی کہنے لگی یہ بچہ تیری اور میری آنکھ کی تھندک ہے اسے قتل نہ کر تجھے جس بچے سے اندیشہ ہے وہ تو اسی ملک کے بنی اسرائیل سے بتایا گیا ہے آسیا کی یہ بات فرعون نے مان لی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں رہنے لگے فرعون نے آپ کو دودھ پلانے کے لیے دائیاں بولائی مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کسی دائی کا دودھ نہیں پیتے تھے اب فرعون کو فکر ہوئی اس بچے کے لیے ایسی دائی ملے جس کا یہ دودھ پینے لگے ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں اپنے بچے کی جودائی میں بے قرار تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن جن کا نام مریم تھا وہ یہ معلوم کرنے کی سندوق کہاں پہنچا اور آپ کس کے ہاتھ آئے آپ کی تلاش میں تھی حتہ پتہ چلاتے چلاتے وہ فرعون کے محل میں پہنچ گئی اور جب معلوم ہوا میرا بھائی اسی محل میں ہے کسی دائی کا دودھ نہیں پی رہا تو فرعون سے کہنے لگی میں ایک دائی کو جانتی ہوں میں آپ کو خبر دوں جس کا دودھ یہ بچہ جرور پیے گا پھرعون نے کہا ہاں جرور ایسی دائی کو بلا لاؤ چنانچہ وہ اس کے خواہش پر اپنے والدہ کو بلا لائی جب وہ آئی تو موسیٰ علیہ السلام فرعون کی گود میں تھے دودھ کے لیے رو رہے تھے فرعون آپ کو بہلا رہا تھا جب آپ کی والدہ آئی تو آپ نے ان کی خشبو پائی تو آپ چپ چپ ہو گئے اور اپنے والدہ کا دودھ پینے لگے فرعون نے پوچھا تو اس بچے کی کون ہے جو اس نے کسی دائی کا دودھ نہیں پیا اور تیرا جھٹ پی لیا انہوں نے کہا میں ایک پاک ساف عورت ہوں میرا دودھ خشبودار ہے جسم خشبودار ہے اس لیے جن بچوں کے مجاج میں نفاست ہوتی ہے وہ اور عورتوں کا دودھ نہیں پیتے میرا دودھ پی لیتے ہیں پھر عورت نے بچہ انہیں دیا اور دودھ پیلانے پر انہیں مکرر کر کے فرجند کو اپنے گھر لے جانے کی اجازت دے دی چنانچہ آپ موسیٰ علیہ السلام کو گھر لے آئیں اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ پورا ہو گیا ہم پھر اسے تمہاری گود میں لے آئیں گے اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ کیا تھا اور اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ اپنا پورا فرمایا اس طرح موسیٰ علیہ السلام کی پرورش خود فرعون کے جریے ہونے لگی آپ دودھ پینے کے جمانے تک اپنی والدہ کے پاس رہے اس جمانے میں فرعون انہیں ایک اشرفی روجانہ دیتا تھا دودھ چھوڑانے کے بعد آپ موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس لے آئیں آپ وہاں پر پرورش پاتے رہیں ناظرین اس سبقہ میں یہ ملتا ہے اللہ تعالی بڑی قدرت اور بینیاجی کا مالک ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خود فرعون ہی کے محل میں رکھ کر ان کی پرورش فرمائی موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بچپن میں کسی دائی کا دودھ نہ پی کر اور اپنی والدہ کو پہچان کر انہی کا دودھ پی کر یہ بتا دیا نبی بچپن میں بھی علموہ افران رکھتا ہے جس سے آوام محروم ہوتے ہیں امبیہ کو اپنی مصل بشر کہنے والوں میں سے اگر کسی کو بچپن میں کتیا کے دودھ پر بھی ڈالا جائے تو وہ اس کتیا کا دودھ پینا شروع کر دے گا مگر نبی کی شان و علم یہ ہے وہ بچپن میں اپنی ماں آہلت کی بات ہے ناظرین ہماری یوٹیوب چینل دین جانکاری کو سبسکرائب کریں ناظرین ہمیں انشٹرگرام پر فالو کریں ہم اچھے اچھے پوشٹ ڈالتے رہتے ہیں لینک کے نیچے ڈسکرپشن میں